اسلام علیکم پاکستان امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بلاخر وہ خاتون قانون کے شکنجے میں آہی گئیں جنہوں نے آلموس دو پولیس احلکاروں کی جان لے لی تھی واقعہ جنوری میں ہوا گرفتاری اب ہوئی ہے گرفتاری اب کیوں ہوئی ہے اس کے اوپر بات کروں گی ساتھ ہی ساتھ نو مائی کے مقدمات میں جو لوگ ملحوث ہیں اور جن کے اوپر ملٹری کوٹس میں جن کا ٹرائل ہو رہا ہے یا کیسز چل رہے ہیں ان کی جو فیملی میمبرز ہیں ان کی جانب سے آرمی چیف سے ایک مطالبہ کیا گیا ہے کیا باتیں کی گئی ہیں کیسا ایکسپیرینس رہا کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا اس کے اوپر میں بات کرنے جا رہی ہوں ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات کم نہ ہو سکیں وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کو ایک مشورہ دیا گیا ہے تاجر برادری کی جانب سے تاجر برادری کی سنتے بہت ہیں کیا مشورہ دے رہی ہے تاجر برادری ان کو اس کے اوپر بھی بات کرنے جا رہی ہیں جن لوگوں نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اپنا فیڈبیک آپ کومنٹس میں دے سکتے ہیں سب سے پہلے بات ہو جائے ان خاتون کی جنہوں نے دو پولیس اہلکار ٹرافک پولیس کے جو اہلکار ہیں ان کی جانے لے لی تھی گالیاں بھی دیں ان سے بتمیزی بھی کی ٹھوپکار بھی کی لیکن وہ گرفتار نہیں ہونے میں آ رہی تھی گاڑی کا نمبر بھی تھا ان کی شکل بھی تھی فیس بھی تھا نام بھی تھا یہ بھی پتہ چل رہا تھا کس سے ان کا کیا لنک ہے ماضی میں وہ کس کی بیوی رہی ہے سب کچھ سامنے تھا ساری انفرمیشن سامنے تھی لیکن پاکستان کا قانون آپ دیکھیں کہ چار مہینے تک اس عورت کو نہیں پکڑا گیا اور تین دن میں یہ ویڈیو وائرل ہوئی تین لوگوں نے تنقید کی اس کے بعد اس خاتون کو پکڑا گیا پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہم پہ تنقید کرتے ہیں پولیس والے اپنے خود ہی عزت نہیں کراتے پولیس نے کیوں نہیں پکڑا اس خاتون کو چار مہینے تک کیوں نہیں پکڑا گیا سب کچھ آپ کے سامنے تھا اب آپ نے پکڑا کیونکہ اب سوشل میڈیا پہ یہ وائرل ہو گئی تھی اب معاملے کو دبانے کے لیے آپ نے پکڑ لیا تاکہ لوگ تھنڈے ہو جائیں یہ ایک طرف یہ حال ہے دوسری طرف نو مئی کے مقدمات میں آپ نے بڑی جیو فینسنگ کر کے یہ کر کے وہ کر کے جو بچارہ کوئی وہاں پہ گریب پان سے گزر بھی رہا تھا کوئی اپنے کاروبار کے لیے جا رہا تھا کوئی اپنے ذاتی کام کے لیے جا رہا تھا ان کو بھی آپ نے بگڑ کے جیلوں میں ڈالا ان کی فیملیز کو آپ نے دھرایا دھمکایا تھریٹن کیا حراس کیا وہ سب بھی ہمارے سامنے ایک طرف قانون یہ ہے پاکستان کا ایک دوسرا قانون یہ ہے کہ جو ایک پریولیسٹ خاتون جو ہیں وہ آپ کے لوگوں کو آلموسٹ مار کے جا رہی ہیں گاڑی کے نیچے دے کے جا رہی ہیں اور آپ ان کو چار مہینے تک اس عورت کو پکڑنے والا کوئی نہیں تھا حالانکہ یہ پولیس آفیشلز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے جا رہی تھی کہ آپ کوپس کمانڈر ہاؤس کے گھر کی بڑی عزت تقریم ہم سب عزت کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا شایئے تھا پر ان کی تقریم ہے یہ پولیس والوں کی تقریم کیوں نہیں ہے اس ملک میں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے یہ کوئی مجھے سمجھا دے کیونکہ اگر پولیس والوں کی بھی کوئی تقریم اور عزت ہو کوئی سیلف رسپیکٹ ہو تو یہ جو خاتون تھی ان کو پکڑنے میں چار مہینے نہ لگتے ہیں یہ کوئی اتنی خطرناک دہشت گرنی تھی کہ افغانستان فرار ہو گئی تھی اور یہاں فرار ہو گئی تھی اور یہاں سے آپ کو پتہ نہیں چل پارا تھا اس طرح کا قانون ہے پاکستان کا پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ باہر بیٹھ کے اور پاکستان میں بیٹھ کے اداروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں ہم اداروں کے خلاف باتیں نہیں کر رہے ہیں ہم کسی شخصیت یا فرد واحد کے خلاف باتیں نہیں کر رہے ہیں ہمیں آسم منیر سے کوئی پرسنل پرابلم نہیں ہے وہ لاکھ بار آرمی ٹیف بنے پاکستان کی ہمیں اس سسٹم سے پرابلم ہے ہمیں ان سے پرابلم یہ ہے کہ ان کی ناک کے نیچے یہ سسٹم ویسا کا ویسا ہی ہے ان کی ناک کے نیچے پاکستان میں ایک نہیں دونے تین تین پاکستان ہیں ایک پریولیش کلاس کا پاکستان ہے ایک بیورکریٹس کا پاکستان ہے ایک بلکل پسہ ہوا پاکستان ہے بلکہ تین سے بھی زیادہ پاکستان ہے ہمیں ان سے یہ شکوا ہے ہمیں ان سے یہ گلا ہے اور ہمیں ان سے کوئی پرسنل پرابلم نہیں ہماری طرف سے وہ اگلی دس سال آدمی چیف رہیں تو یہ خبر سامنے آئی تھی میں نے سوچا اس کے اوپر بات کرنا اس کے اوپر تفسرہ کرنا بڑا ضروری ہے سیکنڈلی اب بات کر لیتے ہیں جو ملٹری کوٹسمنٹ جن کے مقدمات چل رہے ہیں ان کی جو فیملیز ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں بہت دردمندانہ اپیل ان کی جانب سے آرمی چیف سے کی گئی ہے آنکھیں نم تھی پریشان ہے سب لوگ کئی کئی مہینے ہو چکے ہیں کاروبار جو کرتے تھے کوئی جوبز کرتے تھے ان جوبز سفاری کر دئیے گئے ہیں کسی کی فیملی میں اور اتنے سارے مسائل ہو گئے ان کی غیر موجودگی میں اور عدالتوں کے دھکے یہ لوگ کھا رہے ہیں مافی مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے بچوں سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے ان کو ماف کیا جائے ہیں ان کیسز کو اب ختم کیا جائے ایک سیاسی انسیڈنٹ تھا اس میں جوش میں کچھ لوگوں نے ہوش کھویا اور کچھ لوگ جو ان کو میں یہ کہہ سکتی ہوں لیٹ کر رہے تھے وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے کوئی معصوم بچے کچھ تو کچھ تو کسور ہی نہیں ہے وہ تھے ہی نہیں وہاں پہ اور اس لئے ان کو پکڑ لیا گیا ہے بغیر کسی وجہ کے لیکن کچھ اگر ہے بھی تھے بچے آپ کے پاکستان کے نوجوان آپ کے پاکستان کے بچے اگر ان سے ہو گئی ہے غلطی آپ کیا ان کی ساری زندگیاں تباہ کر دوگے ان کے خاندان کی ساری زندگیاں تباہ کر دوگے ان کو آپ پیٹھو ان کے ساتھ بات کرو ان کی کاؤنسلنگ کرو ان کے گلے شکفے سنو کچھ اپنے گلے کرو کچھ اپنے گلے سامنے رکھو کچھ ان کے گلے سنو اور اس چیز کو پلیز سوٹ آؤٹ کیجئے اس کو فکس کیجئے اب آئی تینگ یہ بہت ہو گیا اتنی بہت سزا تھی ان کی ان کی فیملیز کے لیے بلکہ بہت ہی زیادہ سزا تھی جو وہ ڈیزرو بھی نہیں کرتے تھے اب اسی لئے تو سسٹم کے اوپر آج ہم خفا ہو رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاتون چار مہینے تک پکڑی نہیں گئی اور اب جو ہے وہ پکڑی گئی ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر خبر آ گئی تھی لیکن جب آپ کو نو مائی کے مقدمات میں انویسٹیگیشن کرنی تھی تو جو جرنلسٹ بھی تھے ان کی بھی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی کہ جب آپ نے پکڑنا ہوتا ہے لوگوں کو آپ پکڑ لیتے ہو جہاں آپ سسٹم ٹھیک کرنا چاہتے وہاں سسٹم ٹھیک کر لیتے ہو پھر جہاں سسٹم خراب آ رہا ہے تو کس کو ہم بلیم کریں that means کہ آپ کے ہاتھ میں ہیں جہاں آپ ٹھیک کرنا چاہوگے کر لوگے جہاں آپ نہیں کرنا چاہوگے نہیں کروگے اس میں انٹرفیر نہیں کروگے اس لئے پھر آپ سے گلے بھی ہوں گے پھر کہیں لاوہ بھی ہوگا پھر وہ کسی دن پھٹے گا بھی پھر وہ کسی اس طرح سے بھی unreasonable way میں بھی اس کا اظہار ہو جائے گا تو وہ جب unreasonable way میں اظہار ہوگا آپ ملکے بڑے ہو آپ جواب دے ہو آپ جہاں نوجوانوں پر یہ سوال اٹھاتے ہو کہ وہ ایسے کیوں ہو گئے وہاں آپ کو اپنے اوپر بھی سوال اٹھانا چاہیے کہ ایسا کیا ماحول دے دیا ہے آپ نے اپنے اس جنریشن کو کہ یہ ایسی ہو گئی ہے کہ آپ کے خلاف ہی کھڑی ہو گئی ہے تو اس لئے اپنا بھی خود احترسابی بھی اس وقت اداروں کو اور اداروں کے سربراہان کو کرنے کی ضرورت ہے خیر ان کی جانب سے اپیل کی گئی ہے کہ آپ آئیں بیٹھیں اور اس ایسیو کو resolve کریں امید کرتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہیں وہ اس خبر کو سنیں گے ایڈرس کریں گے آپ کو عمران خان صاحب سے جتنے بھی مسائل ہوں یا جو بھی خطرات ہوں یہ پاکستان کے بچے ہیں ان کے بارے میں تو خود عمران صاحب کہہ چکے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے مجھ سے مسئلہ ہے آپ کو میں تو جیل میں ہوں باقی لوگوں کو چھوڑ دیا جائے ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے خیر ایک یہ خبر اس کے بعد پی ٹی آ کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ چھین آ گیا تھا لوپ ہولز تھے اس فیصلے میں لیکن پی ٹی آ کے جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے اس میں بھی لوپ ہولز تھے آلڈو کہ ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ تو دیکھا کہ ان کے انٹرا پارٹی الیکشن میں رولز ان ریگولیشن فالو نہیں ہوئے لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے لئے مشکلات کیا تھی ان کے لئے کارنم میٹنگز کرنا مشکل تھا ان کے لئے میٹنگز کرنا مشکل تھا ان کے لئے زوم میٹنگز کرنا مشکل تھا ان کی سینئر لیڈرشپ ساری اندر تھی یہ کسی نے نہیں سوال پوچھے وہ اپنی جگہ لیکن رولز ان ریگولیشنز اگر فالو نہیں کریں گے تو یہ خطرہ جو ہے وہ منڈلاتا رہے گا یہ پرابلم جو ہے وہ منڈلاتی رہے گی اس کو ایک ہی بار once and for all fix کرنے کی ضرورت ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دوبارہ کیا اس میں نکتے اٹھائے گئے ہیں اور ان کو فوری طور پر I think PTI کو resolve کرنا چاہیے اور جو بھی چاہے election commission totally غلط ہے but اس وقت ان کے ہاتھ میں authority ہے تو اس معاملے کو fix ہی کر لینا چاہیے اگر ان سے کہیں پہ بھی rules and regulations میں کوئی چوک ہوئی ہے اگر وہ نہیں چاہتے کہ دوبارہ سے یہ جو اٹھ فوری کو ان کے ساتھ ہر ان کے جومی دوبارہ نے different 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 symbols کے اوپر election contest کیا اگر وہ اس دردناک مرحلے سے دوبارہ نہیں گزرنا چاہتے تو ان کو میرا خال سے اپنے elections جو ہیں وہ ایک regulated way میں اور ایک صحیح طریقے سے rules and regulations کے مطابق کرنے چاہیے یہ آج کی اہم updates تھیں میں نے سوچا آپ کے سامنے رکھوں وزیرعظم پاکستان شہباز شریف کو تاجر برادری کی جانب سے مشورہ دیا گیا ہے اور ایک بڑی اہم شخصیت کی جانب سے مشورہ دیا گیا ہے کہ آئی ایم ایف سے ہاتھ ملا رہے ہیں تو جو اڈیالا جیل کے باسی ہیں ان سے بھی ہاتھ ملا رہے ہیں اور انگیہ سے بھی ہاتھ ملا رہے ہیں اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے صرف آئی ایم ایف پاکستان کی معیشت کے تمام یا پاکستان کے تمام مسائل کا حل نہیں ہے اس وقت پاکستان کا ایک popular leader جیل میں ہے اس کے لوگ جو ہیں وزیر عطاب ہیں ان کو اس عطاب سے نکالنا اور اس لیڈر کو انصاف فراہم کروانا یہ بھی وزیراعظم پاکستان کی ذمہ داری ہے اگر وہ پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ ایک polarization اور ایک divide جو ہے وہ پاکستان میں ختم ہو یہ تھی اپ ڈیٹس اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا پاکستان زندہ بات